موسیقی السلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو صبح ہو گئی ہے میری شہریہ تک مجابتی رہتی ہوں اور اب میں نے اٹھا ہوں تک قریبا سارے بارہ بچے گئے قریب اور بس بچے بھی بس ہو کے اٹھے ہیں آف شہیر کا سکول سے اچھے یہاں پر جو ہے نا میں نے شہیر کو اور ارہا کو نا ملک بنا دیا تھا اور ارہا نے آدھا فیٹر پی کے چھوڑ دیا تھا اور شہیر بیٹھا پی رہا تھا اور یہاں پر جو ہے نا میں زہر کی نماز پڑھ چک ہوں اور اب جو ہے نا میں سبجی بنانے لگی ہوں اور میری فیوریٹ سبجی ہے ون آف ما فیوریٹ کچھنار اور جب میں امتیاز پر گئی بھی تھی نا تب میں لے کر آئی تھی تین دن ہو گئے ہیں اس بات کو نا تو ماشاء اللہ ابھی بھی فریش ہے بلکل تو بس میں یہاں پر دیکھ رہی تھی کہ نا اس کا بیٹ کتنا ہے تو یہ آدھا کلو سے نا تقریبا تھوڑی سی کم تھی اور دو سو ستی روپے کلو میں جو ملی تھی اور بس یہ بہار کے موسم کی بڑی محضے کی سبجی ہے اور تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہے اور اس کے پھول کھلنا شروع جاتے ہیں تو یہ نا بس وہ تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے جو اس کا ہوتا ہے تو اس میں ایک دفعہ تو میں بنا چکی ہوں اور اب ایک دفعہ اب بنا لوں گی دوبارہ مل گئی تو قسمت خیر اب یہاں پر جو ہےنا میں بنا رہا ہوں اس کی ڈنڈیاں جو ہےنا اتھار دینی ہے اور جو نیو جو نیو ہے نا مطلب چلونا کبھی کچھنار نہیں بنائی ان کے لیے میں بتا رہا ہوں باقی تو سب کو پتائی ہوگا کہ اس کی بس نہ ڈنڈیاں ہٹا دینی ہے اور اس کا نیچے والا جو ایری ہے نا وہ اس کٹ کر کے اس کو واش بغیرہ کر کے تو بنا لینا ہے کیمے میں بہت مزے کی بنتی ہے اور چکن میں تو کچھنار آپ میں سے کس کس کو پسند ہے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کیسے لگتی ہے آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا یہاں پر جو نا یہ تقریبا نا بنا چکی تھی اور میں کچھن میں آگئی ہوں اور میں آپ کو نا جو نیو ہے نا جنگلوں نے کچھنار نہیں بنائی ان کو بتاتے چلوں کہ اس میں نا کافی زیادہ مٹی ہوتی تو اس کو واش کرنے کا میں طریقہ بتا دوں کہ آپ نے جو نا پہلے اس کو کسی باول میں ڈال کے اچھی طرح اس کے انتر پانی بھڑ لینا ہے اس کی جنہی مٹی ہوگی نا وہ ہوتا جائے گی اس کو اچھی طرح مسل لیجئے گا ٹھیک ہے ایسے کر کے اچھا اچھی طرح مسل لیجئے گا پھر ساری مٹی اس کی نا اتار لینی ہے اس کے بعد جو نا آپ اس کو نا ٹوکری میں ڈال کے رینز سوف کر دیں پھر اس کے بعد جو نا رینز کرنے کے بعد جو نا آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں میں ابھی یہاں پہ اس کو باسکیٹ میں ڈال کے جو نا کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی باول میں نا پانی بھڑ لینا ہے اور جو باسکیٹ اس کے اندر ڈال دینی ہے جو تھوڑا بہت کچھرا وغیرہ ہوگا نا وہ بھی نکل جائے گا دھنیا میں اسی طرح واش کرتی ہوں اور پودینہ بھی اور وہ چیزیں جن کے اندر زیادہ مٹی ہوتی ہے جیسے کہ وہ باتھو ہوتا ہے اس کے اندر بہت مٹی ہوتی ہے ساگ ورنان میں جو یوز ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح واش کیا جاتا ہے اچھا اس کو یہ پانی میں نے بھڑ لیا اس کے اندر اور اس کے اندر میں باسکیٹ رکتوں گی تو یہ دیکھیں اچھے سے نا اچھے سے رینز ہو جائے گی اس طریقے سے اچھا اس کے لیے نا ٹپس میں کچھ دے رہی ہوں آپ کو اگر آپ کو فالو کریں گے تو آپ کا یہ سبزی بہت ہی مزے کی بنے گی اور سب انگلیاں جھاڑتے رہ جائے گے تو آپ نے یہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑی سے کم تھی اور میں نے ڈیٹ پاؤ گوشت لیا ہے اور یہ آدھا کلو سے تھوڑی سے کم ہے تو میں نے اس کے لیے دو بڑے سائز کے پیاس کٹ کی ہیں صحیح ہے دو ٹماتر لیا ہے بڑے سائز کے اور دو ہری مرچیں جتنا زیادہ مسالہ بنے گا اتنی ہی سبزی یہ مزے کی بنے گی یعنی اس میں اگر آپ ڈرائی ڈرائی فور میں بنے گی اگر آپ پیاس کمیوز کریں گے تماتر کمیوز کریں گے تو ڈرائی بنے گا تو ڈرائی سبزی یہ اچھی نہیں لگتی ہے یہ مسالہ دار سبزی اچھی لگتی ہے تو یہاں پر پیاس کو میں ساتھے کر رہی ہوں پیاس کو بلکو براؤن نہیں ہونے دینا بلکہ لائٹ براؤن بھی نہیں کرنا بس آپ نے اس کے اندرہ جنجر گارلک پیسٹ اٹ کر دینا ہے ایک سپون کے قریب اس کو بھی ساتھی بھون لینا ہے پیاس میں زیادہ براؤن اس لئے نہیں کریں کیونکہ یہ سورا ریڈش سالان ہونا چاہیے اور جب ہم لوگ چکن کو بھونیں گے تب ہی پیاس سورا سا ریڈ ہو جائے گا تو یہاں پر یہاں پر ٹامٹر میں ڈال دوں گے اسی طرح ڈالوں گے کیونکہ یہاں پاہنی ڈالتے ہیں تو پکنے کے بعد چھلکا ریموو جاتا ہے میں نے ایک چمچ نمک لیا ایک چمچ پیسیوی لال مچھلی ہے پیسا کا سکھا دھنیا لیا اور آزا چمچ حلدی کا لیا یہ ڈال کے تو میں پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دوں جب ٹمائٹر پر چھلکا چھوڑ دیں تو ان کا چھلکا ریموو کر دینا ہے اور ان کو اچھا سپیس لینا ہے اور جب اتنا مسالہ رہ جائے گا یعنی کہ ابھی آئل نکلنا شروع نہیں ہوا تو آپ نے اس کے اندر چھلکا 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 آپ نے انہی کے پانی میں یعنی کچھنار میں پانی جھوڑے گی نا اسی کے اندر آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کر دینے چکن کی تو چکن بھی گولڈن براؤن ہو جائے گا اور کچھنار بھی اچھے سے بن جائے گی تو پھر آپ نے اس کو پانی لگانا ہے ایس ریکوائر جتنا آپ نے چکن کلانا ہے اس کے حساب سے دیکھ رہی یہاں پر میں نے دیکھ رہی تھی کہ تھوڑا سا پانی رہ گیا تو میں نے گرین چیلیز کاٹ کے وہ بھی ایٹ کر دیا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بھی ایٹ کر دوں گے میں اس کے ساتھ ہی اور جو ہے نا ایک چمچ دہی ایٹ کریں گے اس کو بھوننے کے بعد اس کو پانی لگا دیں گے تقریباً دو گلاس پانی پانی ڈالتے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے جب پک جائے گا تو آپ نے اس کو ڈش آٹ کر لینا ہے اور مزددار اچھا ہاں اینڈ میں جب پک جائے گا نا تو آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے گرم مسالہ زیرہ قصوری میں تھی اچھا اس سالن میں بنایا ہے نا یہ میں نے افتاری کے لیے نہیں بنایا یہ میں نے شہری بنایا ہے کیوں کہ افتاری کے بعد ڈش آٹ اور دوسرا یہ چیلیے پانی پی لیتے ہیں تو حمد ہی نہیں ہوتی نا پہچایا بگرہ پی نہیں ہوتی ہے تو تب تو حمد ہوتی نہیں پیکشا کی نماز پڑھنے ہوتی ہے ساتھ میں ترویب پڑھنے ہوتی ہے تو بلکل ٹائم نہیں ملتا تو اس لئے میں نے نا پہلے افتار سے پہلے سالن میں آ لیا ہے دو آلو میں نے کٹ کر کے بائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا وہ دی فروز ہو گئے ہیں دو آلو میں نے کٹ کر کے بائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھے وہ بائل ہو گئے اسے میں نے چینہ چھاٹ ریڈی کر لیا ہے دوسری طرف میں نے فروزن آئیٹم جو میں نے فریز کیا ہے وہ میں نے نکال کے رول بنا لیا ہے بریڈ بولز بنا لی تھی اور ساتھ میں تھوڑے سے چپس بنا لیا تھے بس یہ ہمارا افتار تھا آج کا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر اب تک چینل کو سبسکرائب آپ نے نہیں کیا اور بائل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا بس یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور مجھے کومنٹ سیشن میں بتا دیا کریں اور اسے میں بھی موٹیویشن ملتی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ